شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور اب میں شیخ حافظ ابو بکر امین عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً بس تین سے چار منٹ میں آپ لوگوں کا لیتا ہوں زیادہ وقت نہیں بھائی تین چار باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی چیز ہمارے نوجوان یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ کافی تعداد میں جمع ہیں نوجوان اپنی زندگی میں دوستی اگر کسی سے کرنا چاہتے ہیں اچھے دوست کا انتخاب کریں بہتر دوست ہو جو آپ کا بھلا کرے آپ کے ساتھ اچھائی بھی دنیا کے لیے بھی ہو اور آخرت کے لیے بھی ہو اچھا دوست منتخب کریں سب سے پہلی چیز اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء على دین خلیل فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ ہم اپنے دوست کی دین پر ہی جائیں گے ہمارے دوست کی جو عادتیں ہوں گی وہی عادتیں ہمارے اندر بھی آئیں گی دوسری چیز ہم اپنی عادتوں کو اچھی بنانے کی کوشش کریں اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں بہت سارے لوگ نین نہیں آتی پریشان ہیں تو وہ لوگ بہت ساری بری عادتوں کو اپنا کر بیٹھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی گھٹکا کھانا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی بیڑی پینا کچھ لوگوں کی عادت گانے سننا کچھ لوگوں کی عادت بیکار آوار ہو کر جو ہے باہر گھومنا یہ بھی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے دوسری بات تیسری بات یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی جو تعداد برائیوں میں مبتلا ہے بنیزبت ان کے بہت ہی حالت ان کی جو ہے ٹوٹی جا رہی ہے ان حالتوں میں ان کے ماں باپ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں لرزان ترسا رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی نہ ہیے سے میرے بچے کی جو ہے جس حالت میں ہے وہ حالت سے وہ باہر ہو جائے ان کی یہ فکر ہوتی ماں باپ کو تنگ کریں گے ماں باپ کو جو ہے خوش نہیں رکھیں گے اللہ ہم سے کہاں سے خوش ہوگا یہ تیسری بات ماں باپ کو جہاں تک ہو سکے ان کی خوشیاں ان کی دعائیں ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کی آنکھوں کی تھنڈک بن کر رہنے کی کوشش کریں تیسری بات چوتھی اور آخری بات مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اپنی زندگیوں میں سنت کو جو ہے اجاگر کریں ہم مسلمان ضرور ہیں ہم ہمارے اندر دو چہرے کی بڑی عادت ہو جاتی جی اسلامی جہاں پر جو ہے ماحول ہوتا وہاں ہماری عادتیں بدل جاتی جب ہم پیچھے ہوتے تنہائی میں ہوتے یا اکیلے میں ہوتے یا لوگوں سے جو ہے دور ہو جاتے جی ایسے ماحول میں ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے کہ بھئے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا سب کا خالق و مالک اللہ ہے جو ہم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے دیکھتا ہے ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے بہر کیف یہ کچھ مختصر سے باتیں تھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگیوں میں اچھائیاں زیادہ سے زیادہ کرنے برائیوں سے بچنے اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے بھی اور آپ کو بھی لینے کی ضرورت ہے آج کے حالات میں ان تمام باتوں کی طرف توجہ دیں مختصر سے باتیں تھیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے وصلا اللہ تعالی وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیمن کثیرا مجھے بھی اور آپ کو بھی